یہ دیکھئے یہ جو لاؤز جو خانون بنائے جا رہے ہیں یہ آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں یہ سراسر انکونسٹیوشنل ہیں یہ کونسٹیوشن کے آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ٹونٹی ون آرٹیکل ٹونٹی فائی کا بلیٹنڈ وائلیشن ہے اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے رائٹ ٹو پریویسی اور سپریم کورٹ کا تری سیونٹی سیون کے اوپا ججمنٹ ہے ایک ایڈلڈ کو اختیار ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے اس میں سٹیٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس طرح کے بی جے پی رول سٹیٹس میں یہ خانون بنا کر مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے سمویدھان کا یہ لوگ وائلیشن کر رہے ہیں آرٹیکل ٹونٹی ون کا آرٹیکل فورٹین کا اور آرٹیکل ٹونٹی فائی کا ان کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے اگر کوئی اڈلٹ ہے تو وہ کس سے بھی شادی کر سکتا ہے اب تو پیزا کھانے کے اوپر بھی کیس بک کیا جا رہا ہے کافی پی رہے ہیں تو کیس بک کیا جا رہا ہے ایک مہیلا کا میس کیریج ہو گیا تو یہ کیا خانون بنا رہے ہیں مقصد ایک ہی ہے کہ ایک تو سمویدھان کے دھجیاں اڑا دو دوسرا پورے دیش میں مسلمانوں کے مسلم مینورٹی کے تعلق سے ایک نفرت کی فضا کو پیدا کرو اب تو وہ دن دور نہیں ہے جب اس وقت کے سوٹ افریقہ میں ہمارے فادر آف دی نیشن باپو کو ٹرین سے ڈھکیل دیا گیا تھا اس لیے کہ لکھا گیا تھا ٹرین کے اوپر کہ یہاں پر براؤن لوگ نہیں بیٹھیں گے تو کیا اب اس طرح کا خانون نکالیں گے آپ کے کہ یہاں پر مسلمان نہیں بیٹھے گا یہاں پر دلت نہیں بیٹھے گا کیا کرنے جا رہے ہیں دیش کو آپ کس جگہ کس راہ پہ لے کے جا رہے ہیں دیش کو آپ کیا ایک اڈلٹ کو اختیار نہیں ہے کس سے شادی کرے اچھا اور ایک بات یہ ہے اگر کوئی مسلم لڑکی اپنا مذہب تبدیل کرتی ہے تو پتر پدش کی پولیس ٹویٹ کر رہی ہے ہم اس کو پروڈکشن دیں گے یہ کیا مزاق ہے بھئی آپ کوئی اڈلٹ ہے تو اس کو رائٹ ہے اپنے زیادہ کی زیادہ کی ازارنے کا وہ کس سے شادی کرے نہ کرے آپ کون ہوتے یہ تو گریو وائلیشن ہے کونسٹیوشن کا تو کونسٹیوشن سمیدھان کی کوئی خدر ہی نہیں ہے بی جے پی کے پاس صرف ایک نفرت پیدا کرنا یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں ارے بھئی کسانوں کا ایم ایس پی کا خانون بنا دو نا کسانوں کو ایم ایس پی کا خانون ایڈ کر دو نا کیوں نہیں ایڈ کرتے خانون کیوں نہیں بناتے آپ کسان سے محبت نہیں ہے مگر جو ایڈلٹ ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزارنا جو محیلہ ہے وہ کیسے زندگی گزارنا جو لڑکا ہے وہ کیا کرنا چاہیے ارے خانون بنانا چاہیے تو ایم ایس پی کا خانون بنا دو آپ وہ خانون نہیں بنائیں گے جو کسان انہ داتا ہے جو موڈی صاحب کے پلیٹ پہ کھانا دالتا یوگی کے پلیٹ پہ کھانا دالتا اس کو خانون نہیں بنائیں گے مگر کون شادی کرے اپنی کیسا شادی کرے کس کو رکھے کس کو چھوڑے یہ آپ کو کیوں ان کو گھر میں جھاکنے کیا صورت ہے کس کے پرائیوٹ لائف میں پرسنل لائف میں کیوں جھاک رہے ہیں یوگی اور موڈی مجھے بتائیے مسئلہ لف جہاز کا ہے ہاں مسئلہ لف جہاز کا ہے کونسا لف ہے یہ کونسی لف کر رہے آپ ارے دیکھئے دیکھئے بات سنیے سمویدھان اس بات کی اجازت دیتا رائٹ ٹو لائف کی رائٹ ٹو ایکوالیٹی کی فریڈم آف ریلیجن کی آپ کون ہوتے میں کون ہوتا ہوں آپ ہوتے کون ہیں سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے پرائیوٹ سی کا 377 کا ججمنٹ ہے آپ آپ ہوتے نہیں نہیں یہ نہیں نہیں سٹیٹ گورن سٹیٹ گورن ہوتی کون ہے کون قصصے شادی کرے گا کون کا آپ کو رائٹ ہی نہیں ہے نہ مجھے رائٹ ہے مجھے بھی کچھ چیز پسند نہیں آئی یہ مر کے خانون تو اس کی جازت دیتا ہے نا آپ کو کون ہوتے بولنے والے ایک تو مزاق ہو گیا ایک کیس کا تو علاباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی خرضہ دینا باقی تھا تو اس نے اپنی جھوٹا الزام لگا دیا ڈیٹ نہیں خرضہ نہیں دینے کے لیے یہ تو مسیوز ہو رہا ہے کمپلیٹ مسیوز ہو رہا ہے ابیوز ہو رہا ہے کونسٹیوشن کا یہ تو اور ہائی کورٹ کے فیس لائیں گے اور بھی فیس لائیں گے سپیشل مریجا کیوں رکھا گیا پھر آپ نے سپیشل مریجا کس لیے بنایا گیا پھر کیا کونسے ڈیفائن کریے گورنمنٹ خود ڈیفائن نہیں کر رہی اس کو پارلیمنٹ کو کوئی کسٹین میں موڈی سرکار ڈیفائن نہیں کر پر پاریے لفظ جہاد کیا ہوتا ہے بتائیے ہادیہ کے کیس میں بڑا چیخ پکار ہوئی ہادیہ کے اس میں کیا کیا سپریم کورٹ نے ڈیفینیشن کیا ہے بتائیے کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کا آپ آپ صرف آپ دیکھئے خانون اگر بنانے آئے نا موڈی بی جے پی رول سٹیٹس کو یا موڈی سرکار کو تو ایم ایس پی کا خانون بنا دیجئے کوئی لڑکی جو ایڈلٹ ہے لڑکا ایڈلٹ ہے اس سے آپ کو کیا کرنا ہے بھئے آپ ہوتے کون ہیں ان کی زندگی میں چھاکنی آلے چلیے آپ خانون بنائیے کہ ہم نوکری دیں گے سب کو دیجئے نا خانون بنائی نوکری ہر بھارت کے اکیس سال کے بچے بچی کو نوکری دیں گے بنائیے خانون آپ وہ خانون نہیں بناتے آپ خانون بنائیے کہ کسانوں کے ایم ایس پی ہم دے رہے ہیں اس ایمنمنٹ کر رہے ہیں وہ نہیں بنائیں گے میں کیسا جیوں گا میں کیا میں کیا کھاؤں گا میں کس سے شادی کروں گا آپ ہوتے کونے بھائی اپنے گھر کو دیکھو نا آپ دوسروں گھر میں کیوں دیکھ رہے ہیں جھاں کرے آپ کیا instances ہوئے کونسے instances ہوئے کوئی ایک کے بعد کوئی ایک کتے ہیں آپ کیا نمبر ہے آپ کے نے کیا نمبر ہے نے نے بتائیے کیا نمبر ارے اگر دیکھئے کیا نمبر کیا بتائیے آپ آپ کو سنیے اگر اگر سنیے اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے آپ کہنے IPC ہے آپ law بنا رہے دس سال کی سزا آپ کو معلوم دس سال کی سزا کس میں ہوتی attempt to murder میں ہوتی attempt to murder میں بھی نہیں ہوتا اور اگر love jihad کا خانون منا رہے تو BJP میں کتے minister ہیں جو ایسا کیے کیا بولیں گے ان کو آپ آپ پرسنل لائف پہ آپ جا رہے ہیں ہم بھی انگلی اٹھانا پڑیں گا ان لوگوں پہ خود کئی لوگ ہیں کیا کریں 10 years آپ کس کو بول رہے ہیں مزاق ہے 10 years attempt to murder کا 10 years میں نہیں ہیں 10 years کر رہے ہیں آپ کیسا پروف کریں گے کوٹ میں آپ یہ بکواس ہے یہ دھجیاں اڑا رہے constitution کی criminal loss کی صرف hatred پتہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں آپ بتائیے definition کیا love jihad کا میں تو نہیں جانتا میں تو thumbs up آپ نے کیا کیا ارے ڈیٹا بتائیے سب ایک کے بعد ایک سب جھوٹ ثابت ہو رہے نا سب جھوٹ ثابت ہو رہے ایک کے بعد ایک آپ کو خانون بنانا چاہیے MSP دینے کیلئے کسان پہ آپ نہیں بناتے آپ کو خانون بنانا چاہیے کہ unemployment ہم دیں گے unemployment benefit دیں گے آپ کو خانون بنانا چاہیے کہ ہرے ایک کو نوکری ملے گی آپ نہیں دیتے آپ تو جو کام نہیں کرنا ہے جہاں پہ آپ کو جانا نہیں ہے آپ کوٹ اس لئے دلا گیا کہ کون کس سے شادی کرے گا نہیں کرے گا اس لئے 306 MP دیئے BJP کو اتنے لوگ مائیگرینٹ لیورز مر رہے ہیں پریشان ہیں کسان پر آپ کو اس کی فکر نہیں ہے نہیں آپ میرے گھر میں جھاک کے دیکھیں گے ایک adult ہے آپ ہوتے کونے بھئی یہ پورے ordinances جتنے بھی ایشو کیے جا رہے ہیں BJP rule state سے یہ بھارت کے سمبیدھان کے خلاف ہیں یہ article 21 14 25 کا blatant violation ہے supreme court کا privacy judgment کے judgments پڑھ لے ہو لوگ clearly یہ بولتا کہ آپ کو کوئی right نہیں ہے آپ state کو کوئی right نہیں ہے کسی کسی personal life interfere کرنے کا 377 کا judgment ہے آپ ہوتے کون ہے بھئی state کیوں interfere کر رہا اگر کوئی دو adults اپنی زندگی کو گزار نا چاہ رہے جو سمبیدھان ان کو اس بات کی جاتے آپ ہوتے کون ہیں ان کو بتانے والے آپ ہوتے کون ہیں کون شادی شادی کریں آپ ہوتے کون ہیں مجھے بھی کچھ پسند نہیں ہوگا مگر سمبیدھان کو دیکھ کر تو مان پڑے گا نا آپ کہیں گے شادی میں کس سے کروں نہ کروں آپ کسی بولیں ایڈلٹ کو بولیں گے شادی کرو مت کرو آپ ہوتے کون نے بھئی سٹیٹ کو ہوتا ہے کہنے کیا پسند نہیں ہے میر کو کون سٹیوشن پسند ہے بس کون سٹیوشن جو بولتا اس کو فالو کرنا پڑیں گا آپ کو نہیں میں آپ اگزامپل دے رہا ہوں مگر کون سٹیوشن کا کس لیے بنائے پھر آپ کیا کام کر رہا ہے اور دس سال کی اتنے انپڑھ ہیں لوگ کہ دس سال کتنا آپ برڈن آف پروف کتنا دار ریس ٹیٹ کے اوپر آپ نفرت پھیلا رہے ہیں ایک وقت اس ملک میں ایسا بھی آ جائے گا جس طرح ماتمہ گاندی کو اس وقت کے وائٹ سپر میسس سوٹ افریقہ میں ٹرین سے دھکل دیا رہا تھا بابو کو ویسے خانون بنا دیں گے کیا باب دلیت مسلمان کے اوپر ارے کانسٹوشن کا تو لحاظ رکھو کم سے کم خانون اگر بنانا ہے بی جے پی کو تو ایم ایس پی کا خانون بنائیے خانون بنانا ہے تو بے روزگاری کا بتہ دینے کا خانون بنائیے خانون اگر بنانا ہے تو روزگار کا خانون بنائیے نا وہ نہیں بنائیں گے جو آپ سے ہونا ہے وہ نہیں کر سکتے آپ اور سبھ نفرت پھلا رہے ہیں سر گجرات پہ آپ لوگوں نے سٹینٹ کر دیا گجرات سے لیکن مدیہ پردیش کے لوگل پردیش میں اور دیش پنگل کے بیران سور میں کیا ارے بھائی دیکھئے نینے کلیر کرنے کا کیا ہے ہم الیکشن لڑیں گے چاہے مدیہ پردیش ہو گجرات میں بی ٹی پی پارٹی سے چھوٹو بھائی وصوہ صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے امتیاز دلیل صاحب پی جا رہے ہیں ان سے بات چیت کریں گے الیکشن لڑنا ضرور ہم کو لڑنا آتا ہے اور بھارت کے سمیدھان ہم کو اجازت ہے کہ ہم الیکشن لڑیں الیکشن لڑیں گے اس میں بری بات کیا ہے بلکل گئے ہیں دیکھیں باڈی منائیں گے اچھی طرح سے ہماری پہلے سے باڈی تھی تو تھوڑا غلطیاں ہو رہی تھی ان کو صحیح کیا جا رہا ہے صدارہ جا رہا ہے اور انشاءاللہ لڑیں گے الیکشن مدیہ پردیش میں کیا بری بات لڑیں گے وہاں کا لوکل باڈی کلیکشن لڑیں گے گجرات میں امتیع جلیل صاحب جائیں گے جا کر ملاخات کریں گے بی ٹی پی پارٹی کے پریزیڈنٹ صاحب سے آگے بڑھیں گے ہاں وہ بھی دیکھیں گے وہ بھی بتائیں گے آپ کیا بولیں گے آپ کو جب ہوگا بتائیں گے الیکشن لڑنا تو ہمارے کو ضروری ہے بات چیت ہوئی اور ہمارے لوگ گئے بھی بنگال کو بات چیت چل رہی ہے بتائیں گے آپ جائیں گے ہاں ارے جب جائیں گے تو آپ پتا چل جائے گا انشاءاللہ اللہ کیوں بغیر بولے کیوں جائیں گے بتائیں گے آپ کو جائیں گے